امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی آمان میں ہوں گے سامین گرامی حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا امیر المومنین ایک انسان کی زندگی میں ہزاروں دوست آتے ہیں کیسے پتا چلے کہ یہ دوست بھروسے کے قابل ہے یا نہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص کسی دوست پر بھی بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تین باتیں ضرور دیکھنا پہلی بات یہ کہ کیا تمہارا دوست تمہاری ہنسی میں چھپا ہوا درد محسوس کرتا ہے دوسرا کیا تمہارا دوست تمہارے غصے میں تمہارا پشیدہ پیار محسوس کرتا ہے اور تیسرا کیا تمہارا دوست تمہاری خاموشی میں پشیدہ وجہ محسوس کرتا ہے اگر تمہارا دوست یہ تینوں باتیں محسوس کرتا ہو تو سمجھانا کہ تمہارا دوست تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور وہ تمہارا سچا دوست ہے تم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہو پھر اس شخص نے کہا یا امیر المومنین اگر میں یہ سب محسوس نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا دوست پہ بھروسہ کرنے سے پہلے صورت الناس پڑھا کرو اور تین دن تک اپنے راز چھپایا کرو اگر وہ تم سے دور ہونے لگے اس کا مزاج تلخ ہونے لگے تو پھر تم اس پہ بھروسہ نہیں کرنا لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ ہی رہے مطمئن رہے اور تمہارا احساس پہلے سے زیادہ کرنے لگے تو پھر تم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہو تو سامین گرامی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باہمی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین